اعوذ باللہ من شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لوقدتا من لسانی یفقہوں قولی اللہ من صلی اللہ محمد وآل محمد سامعین عزیز مومن وممنات دعا ہے پروردگار عالم سرکار امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں آپ سب کو اپنی حسومان میں رکھیں دنیا جہاں کے جس کوئن اور خطہ پر ہے آپ سب کی جان مالی زتابروں کی حفاظت فرمائے اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تمام مومنی مومنات کے بچوں کو بچیوں کو خداوند عالم دینی دنیاوی علوم میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے آج ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے ہیں اور جتنے بھی نئے مومنین آئے ہیں ان سب سے ارضہ ہے کہ لائک شیئر اور سبسکرائب فرما دیجئے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ مومنین تک پہنچتے رہیں دیکھیں ہر شخص کی ایک خواہش ہے وش ہے کہ پروردگار عالم ہمیں جنت نصیب فرمائے دنیا میں جتنے بھی اگر کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے تو اس وجہ سے اس غرض سے اس مقصد سے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح حاصل ہو اور وہ انعام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں اس کی کنیزوں کے لیے ہے جو جنت ہے وہ ہمیں ملے جائے تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے بہترین کچھ وظائف ہیں کچھ چیزیں ہیں کچھ عامال ہیں کرنے کو بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی میری امت میں سے بندہ یا بندی کنیز یا عبد میں سے کوئی بھی یہ کام کرے گا تو میں رسول میں نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جنت کی زمانہ دیتا ہوں یعنی چھ کام اللہ کے نبی اپنے اس فرمان میں بیان فرما رہے ہیں کہ جو بندہ ان چھ کاموں کو کرے گا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جنت کا زامن ہوں یا رسول اللہ وہ کون سے چھ کام ہیں تو فرماتے ہیں چھ چیزوں کو تم ہم سے قبول کرو میں اس کے مقابل تمہارے لیے جنت قبول کروں گا پہلی چیز فرماتے ہیں تم جو قبول کرو گے وہ یہ ہے جب بھی بات کرنا تو جوٹ مت بھولنا تو فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری جنت کا زامن ہوں دوسری چیز فرماتے ہیں وَإِذَا وَعَدْتُمْ فَلَا تُخْلِفُوا اور جب بھی وعدہ کرنا تو وعدہ خلافی مت کرنا میں تمہاری جنت کا زامن ہوں تیسری چیز فرماتے ہیں وَإِذَا تُمِنْتُمْ فَلَا تُخُونُوا اور جب بھی تم کو امین سمجھا جائے یعنی تم پر اعتماد کیا جائے تو خیانت مت کرنا میں تمہاری جنت کا زامن ہوں چوتھی چیز فرماتے ہیں وَغُزُّوا أَبْسَارَكُمْ اپنی آنکھوں کو بند رکھنا یعنی اللہ تعالی کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا اپنی آنکھوں کو ان سے بند رکھنا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جنت کا زامن ہوں پانچمی چیز فرماتے ہیں وَحْفَوُوا فُرُوجَكُمْ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنا یعنی اپنی شرم گاہوں کو محفوظ رکھنا محرامات سے حرام فیل سے میں تمہاری جنت کا زامن ہوں اللہ کے نبی چھٹی اور آخری چیز فرما رہے ہیں وَقُفُوا عَيْدِيَكُمْ وَأَلْسِنَتَكُمْ اور اپنی زبان اور ہاتھ پر قابو رکھنا میں رسول تمہاری جنت کا زامن ہوں تو سامین عزیز جو بھی شخص چاہتا ہے کہ اللہ کا رسول اس کی جنت کا زامن ہو تو اسے چاہیے ان چھے چیزوں پر عمل کریں قیامت کے روز شافی محشر رسول عظم رحمت العالمین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لئے زامن ہوں گے اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے تو مومنین سے عرض ہے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد فرمائیں گے جزاک اللہ